آج سے ایک سال پہلے جب اسرائیل نے غزہ کی پٹی میں اپنی جارہیت کا آغاز کیا تھا تو ماہرین یہ سمجھتے تھے کہ یہ شاید ہفتوں نہیں تو مہینوں کی بات ہے جب اسرائیل غزہ میں حماس کے اثر اصوح کو ختم کر دے گا مگر اب ایک سال گزرنے کے بعد بھی نہ صرف حماس کا کمانڈ اینڈ کنٹرول انفرسٹرکچر اپنی جگہ موجود ہے بلکہ ان کے سربراہ، یہایا سنوار اور نوے سے زائد اسرائیلی مغوی بھی اس وقت غزہ میں موجود ہیں حماس کی اس کامیابی کے پیچھے اگر کسی ایک چیز نے اہم کردار ادا کیا تو وہ ہیں ان کی زیر زمین تعمیر کی گئی سرنگیں جو کچھ مقامات پر اسی میٹر یعنی بیس منزلہ امارت جتنی گہری ہیں اور روائٹرز کی ایک رپورٹ کے مطابق پانس سو کلومیٹر تک طویل ہیں پاکستان کے ایک صحافی جو حماس اور حزباللہ کی ان سرنگوں کا دورہ کر چکے ہیں اسے ہم نے جاننے کی کوشش کی ہے کہ آخر سرنگوں کا یہ نیٹورک کتنا بڑا ہے اور ان کا استعمال کیسے کیا جاتا ہے جو سرنگوں کی آپ بات کر رہے ہیں دیکھیں سرنگیں انہوں نے جدید ٹیکنالوجی سے بنائی ہیں جدید ترین سرنگیں ہیں اور کئی سرنگیں ایسی ہیں جن میں باقاعدہ گاڑیاں موف کرتی ہیں اور وہاں سے ویپنز موف کروائے جاتے ہیں اور کئی جگہوں پر ایسی ہیں کئی جگہوں پر بلکل جو ہے وہ پاڑوں کے اوپر ہیں یعنی اس سامنے جو ہے وہ ان میں موف کیا جا سکتا ہے اس میں بھی انہوں نے ٹیکنک یہ کی ہے کہ صرف داخلی راستہ رکھا ہے اور اس کے جو ہے وہ باہر نکلنے کا راستہ نہیں ہے جب ہم نے اس ٹینل میں موف کیا تو پتا چلا کہ جو باہر نکلنے کا راستہ ہے وہ انہوں نے بنایا ہوا تو ہے لیکن وہاں سے دیوار کو مطلب وہ اس جو چٹان ہے اس کو ہٹا کر بلکل باہر نکالا نہیں ہے بلکہ اگر ویسے آپ دیکھیں گے یا جو دشمن آئے گا وہ دیکھے گا تو اسے محسوس ہی ہوگا کہ اس سائیڈ پر کوئی ٹینل نہیں ہے لیکن جو ٹینل کو استعمال کر رہے ہیں اگر وہ جو ہے وہ گھیرے میں آ جاتے ہیں اور انہیں وہاں ٹینل سے باہر نکلنا ہے تو انہیں پتا ہے کہ اس مقام پر ایک تھوڑی سی جو زوردار چوٹے ہیں وہ یہاں سے ٹینل کا موں کھول دیں گی اور اس کے علاوہ جو انہوں نے وہاں پر ٹیکنالوجی استعمال کی ہوئی ہے وہ پانی کی سپلائی وہاں بجلی کی سپلائی اس کے ساتھ ساتھ سامان رکھنے کی گنجائش جو زخمی ہے ان کے لیے پاسٹ چھوٹی جو ہے وہ مطلب ڈسپینسریز کی جو ہے وہ انہوں نے وہاں پر بنائی ہوئی ہے جگہ رکھی ہوئی ہے کیشنٹس کو لٹانے کے لیے اور میڈیکل ٹریٹمنٹ دینے کے لیے یہ جگہ بنائی گئی ہے پھر ان ٹینلز کو وہ استعمال بھی اسی طریقے سے کرتے ہیں کہ ان کے جو آئی ٹی انجینئرز ہیں وہ بھی وہاں پر موجود ہوتے ہیں وہ وہاں پر ڈاکٹرز کو بھی رکھتے ہیں ہم ماس کی ٹینلز ہیں ان کو ابھی تک اسرائیل اس طریقے سے ڈیمیش نہیں کر سکا جس طرح سے جو ہے وہ دعوے کر رہا تھا اور ایک سب سے بڑی بات یہ دیکھیں آپ ایک سال گزر گیا ہے اور وہاں پر جو یرغمالی تھے کسی ایک یرغمالی کو وہاں پر اس وقت اسرائیل انٹیلینس جو ہے سپر ایکٹیو ہے امریکن انٹیلینس ہے یوکن انٹیلینس ہے اور یورپی ممالک کی انٹیلیجنس وہاں پر کام کر رہی ہیں لیکن وہ کسی ایک یرغمالی کو جو ہے وہ بزور قوت بزور بازو اس کو رہا نہیں کروا سکے جب ہم نے کچھ اس کا دورہ یاد ہے جب اس کا اجازت مل گئی تھی کچھ ریفرنسز کے حوالے سے تو ہر جگہ ہم ویڈیو نہیں بنا سکتے تھے تو کچھ چیزیں ہم نے دیکھی ہیں کئی جگہ پہ صرف یہ آنے کے لیے کہ ہم نے انہیں ویزٹ کیا ہے ہم نے چھوٹی موڑی ریکارڈنگز کی تھی لیکن جو چیزیں ہم نے دیکھی ہیں ان کو دیکھنے کے بعد یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ جو ہے وہ حماس حضب اللہ اور دیگر تنظیمیں ہیں یہ جو پلاننگ ہے یہ آج سے نہیں کافی پہلے سے جاری تھی اور اس میں ہمیں جو ہے جو ان کے ذمہ داران جن سے انٹرویوز کیا جن سے بات چیت ہوئی انہوں نے بتایا کہ شمالی کوریا کے انجینئرز اور دیگر کے انجینئرز کی مدد سے یہ ٹرنالز تیار کی گئی ہیں تو اس کا آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ غزہ میں اس وقت تک بیرونی امداد ممکن نہیں ہے جو بیرونی فوجی امداد ممکن نہیں ہو سکی ہے لیکن اس کے باوجود وہ وہاں پر فائٹ کر رہے ہیں ان کے نہ تو جو ان کے اسلحہ ہے اور جو ان کے راکٹس ہیں ان کو نقصان پہنچا سکا ہے اسرائیل اور نہ جو ہے حالا کہ اٹھالیس ہزار سے زائر افراد شہید کر دی ہے لیکن وہ حماس کو اور ان کے ذخائر جو ان کو ٹریس نہیں کر سکا جو چیزیں وہ خود تیار کرتے ہیں جو راکٹس وہ خود تیار کرتے ہیں آپ وہ دیکھیں کہ وہ بھی انہیں ٹنلز میں اتیار کیا جاتے ہیں وہاں پر اتنی جگہ یعنی ان کی لیبارٹریز بھی موجود ہیں لیکن اسرائیل ابھی تک جو ہے وہ کسی کو بھی ٹریس کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکتا جو یقینی طور پر ان کی بڑی کامیابی ہے اور یہ بتاتی ہے کہ ان کا ٹنلز کا یہ جو نیٹ ورک ہے یہ کتنا مضبوط ہے اور کتنا جو ہے وہ پھیلا ہوا ہے مزید نیوز آپ ڈیٹس اور ڈیجیٹل سٹوریز کیلئے سبسکرائب کریں جان نیوز پاکستان